بِذِکِرِ اللَّهِ تَرْتَاحُ الْقُلُوبُ وَتَنزَاحُ الْمَتَاعِهُ وَالْقُرُوبُ بِذِکِرِ اللَّهِ تَرْتَاحُ الْقُلُوبُ جنت میں وہ سب کچھ ملے گا جس کی نفسوں کو خواہش ہوگی اب دیکھیں نا ہر زمانے میں لوگ الگ طرح کی خواہشات رکھتے ہیں اب چھوٹے بچے اکثر پوچھتے ہیں کہ فلا چیز ملے گی جنت میں ملے گی جو تیرا دل چاہے گا وہ ملے گی ٹھیک ہے تو اللہ عز و جل نے فرمایا سورہ زخرف میں اور وہاں وہ ہے نفسوں کو جس کی خواہش ہوگی اور جس سے ان کی آنکھوں کو لذت ملے گی اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو اللہ اکبر تو جو چیز انسان کا جی چاہے گا اس کی آنکھ دیکھنا چاہے گی اللہ عز و جل اس کو وہاں پر فرام کریں گے سو جب سب کچھ خواہش نفس کے مطابق ہوگا تو کسی طرح کی روحانی یا جسمانی عذیت و تکلیف کا تو نام ہی نہیں ہوگا دنیا میں کوئی شخص جتنا بھی بڑا ہو جائے ایک طبیعت ہوتی ہے کبھی خلاف طبیعت بات ہو جاتی ہے کبھی موافق طبیعت بات ہو جاتی ہے دنیا میں تو امام اللہ نہیں ہے چاہے بادشاہ ہو ان کو بھی غصہ آتا ہے ان کے بھی مرضی کے خلاف کام ہوتے ہیں پھر جلال میں آتے ہیں لیکن جنت میں اللہ عز و جل نے ایسا انتظام کیا ہے کہ ہر طرح کی خواہش پوری ہوگی اور ہر کسی کی پوری ہوگی سبحان اللہ اور کوئی گند نہیں ہوگی کوئی بدبو نہیں ہوگی کوئی روحانی غلازت نہیں ہوگی کوئی جسمانی غلازت نہیں ہوگی تو جنت پھر ایسی ہے جہاں جو تمہارا دی چاہے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيَنْفُسُكُمْ جو تمہارا دی چاہے گا ماں ملے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ اور جس چیز کے تم خواہش کروگے تمہیں عطا کر دی جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ تو جنت ایک اللہ عز و جل کی اتنی بڑی نعمت ہے جس کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اتنی زبردست اللہ عز و جل کی نعمت ہے بِذِكِرِ اللہِ تَرْتَاحُ الْقُلُوبُ وَتَنزَاحُ الْمَتَاعِبُ وَالْكُرُوبُ